موسیقی منگل دس ستم پر سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کے نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچستان نوشکی میں بلوچ مسلح آزادی پسندوں اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ڈیتھ سکارڈ میں جھڑپ کولو اور ڈیرہ بکٹی کی سرحدی علاقے میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے متعدد حلاق کیے بی آرے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیاں جاری کیچ اور آواران سے دو افراد لاپتہ بلوچستان مختلفات سات واقعات میں پانچ افراد حلاق دو زخمی مکران میں صحافیوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے نیا اتحاد قائم پنجاب میں روڈ حادثہ ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد زخمی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اقلیتی رکن کا بہارت میں سیاسی پناہ کی درخواست امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر پر دوبارہ سالسی کی پیش کش قوام متحدہ انسانی حقوق کمیشنر کا کشمیر کے حالات پر اظہار تشویش افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ڈیڈ ہو چکے ڈانلڈ ٹرمپ برطانیہ میں نیا قانون پاس نو ڈیل بریکزٹ کا ہونا ناممکن دوسری طرف برطانوی پارلیمنٹ پانچ ہفتوں کے لیے مطل ہانگ کانگ احتجاج جاری سکولوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کی شمولیت سباق ترک نائب وزیراعظم کا نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان شام سے ایرانی ملیشیاں کا اسرائیل پر راکٹ فائر نقصان کی اطلاع نہیں جرمنی میں فوڈ فیسٹیول میں فائرنگ پین پھٹنے سے ایک ہلاک متعدد زخمی افغان کرکٹ ٹیم کی کپتان راشد خان ٹیسٹ میچ جیتنے والے کم عمر ترین کپتان بن گئے دوسری طرف دس سری لنکن کھلاڑیوں کا پاکستان میں کھیلنے سے انکار اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کرویں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان میں نوشکی کے پہاڑی علاقوں میں بلوچ مسلح آزادی پسندوں اور پاکستانی خفیہ اداروں کی قائم کردر ڈیت اسکواڈ کے درمیان جڑپے ہوئی ہیں دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق نوشکی کے پہاڑی علاقے ہجدہ خول خوانکی اور خاخوئی کے مقامات پر جڑپے ہوئی ہیں جڑپوں کا آغاز آج صبح ہوا ہے آخری اطلاع تک وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے تاہم دونوں اطراف سے جانی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز پاکستانی فوج نے ڈیر بگٹی اور کوہلو کے سرحدی علاقے سخین اور ٹاپ تل کے مقامات پر عام آبادیوں پر جاریت شروع کی اس دوران آپریشن میں شریک پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر دو مختلف مقامات پر گھات لگا کر خودکار ہتیاروں سے حملے کیے جس کے نتیجے میں چار اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے سرباز بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سرزمین پر موجود ریاستی افواج کے خلاف حملے آزاد اور خودمختار بلوچ ریاست کی قیام تک جاری رہیں گے گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے آواران کے علاقے کلر میں ایک نوجوان محمد غلام ولد محمد عظیم بلوچ کو ان کے پرچون کی دکان سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف آج صبح پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے دشتھور کو محاصرے میں لے کر آپریشن کرتے ہوئے گھرگر تلاشی کے بعد ایک ضعیف العمر شخص اببالحسن ولد خوداداد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے واضح رہے سے پہلے دو دن قبل پاکستانی فوج نے ایک آپریشن کے دوران اسی علاقے سے اببالحسن کے بیٹے محبوب سمیت کئی افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا مسلم کے علاقے دشت تیرہ میل میں ایک ٹریفک حادثے میں دو افراد جام بحق ہو گئے ہیں جن کی شناخت بسم اللہ ولد فیض اللہ سکنہ گلستان اور عبدالغفار ولد محیم خان سکنہ دشت کے نامون سے ہوئی ہے پنجگور میں ریت کا ٹیلہ گرنے سے دو افراد گاڑی سمیت دب کر جام بحق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پنجگور کے علاقے تسب کے رہائشی رسول جان ولد راہ حسین اور عبدالمجید ولد پیر جان گاڑی میں ریت لانے کے لیے گوارگو سرسانڈ کے مقام پر گئے تھے جہاں ریت کے تودے کی زد میں آ گئے لس بیلہ کے علاقے اتھل کے قریب آہورہ کے مقام پر دو گروپوں میں تصادم کی نتیجے میں ایک شخص جان بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے لاش اور زخمی کو ڈی ایچ کی اتھل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے سرحدی شہر چمن کے مین بازار میں ڈاکون نے فائرنگ کر کے ایک مقامی تاجر کو زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں مکران کے چاروں پریس کلبز گوادر پریس کلب تربت پریس کلب پنجگور پریس کلب اور پسنی پریس کلب کے عراقین اور اہدے داروں کا ایک مشترک اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں مکران میں صحافیوں کو دوران کام درپیش مشکلات صحافتی پیچیدگیوں اور دیگر مسائل پر غور و خوض کیا گیا ہے اور باہمی مشاورت کے بعد مکران کی سطح پر صحافیوں اور پریس کلبز کے درمیان یک جہتی پیدا کرنے ہم آہنگی بڑھانے اور صحافتی پیچیدگیوں کو دور کرانے کے لیے چاروں پریس کلبز کے درمیان ایک اتحاد بنایا گیا ہے جس کا نام باہمی رضا مندی سے مکران یونین آف جرنلسٹ رکھا گیا ہے مکران یونین آف جرنلسٹ میں ہر پریس کلبز سے دو دو ممبران کا انتخاب کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں اس کی ایک عبوری آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے عبوری آرگنائزنگ کمیٹی یونین کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آئین بنائے گی اور دوسرے مرحلے میں یونین کی باقاعدہ کابینہ تشکیل دی جائے گی جس میں برابری کی بنیاد پر چاروں پریس کلبز کو نمائندگی دی جائے گی اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر آپ پڑھ سکتے ہیں پنجاب کے شہر شیخ او پورا میں شرکپور روڈ کے قریب مسافر وین تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں وین میں سوار ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دی ہیں زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف سے وابست خیبر پختوں خواہ سے تعلق رکھنے والے اقلیتی رکن سوبہی اسمبلی بلدیو کمار نے اپنے اہل خانہ کے ہمراں بھارت میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے بلدیو کمار خیبر پختوں خواہ اسمبلی میں باری کوٹ سے ریزرف سیٹ پر ممبر سوبہی اسمبلی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے واضح رہے بلدیو کمار نے کچھ ماہ پہلے اپنے فیملی کو پاکستان سے لدیانہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس کھنہ شہر بیج دیا تھا اور وہ خود بارہ اگست کو تین ماہ کا ویزا لے کر بھارت چلے گئے تھے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشمیر کے مسئلے پر سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک چاہیں تو وہ مدد کے لیے تیار ہے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر بات کی جس میں پانچ اگست کے بعد سے شدت آئی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشنر نے جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتی حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کمیشنر مشال پیشلیٹ نے جینیوہ میں سنوار کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھارت کی حکومت کے حالیہ اقدامات کے کشمیریوں کے انسانی حقوق پر اثرات پر گہری تشویش لاحق ہے انہوں نے تقریر میں ریاست میں انٹرنیٹ پر گزشتہ ایک ماہ سے ابلاغ اور پور امن اجتماع پر آئیت پابندیوں اور مقامی سیاسی قائدین اور کارکنوں کی گرفتاریوں سمیت مختلف اقدامات کا حوالہ دیا امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تالبان سے ہونے والے باتچیت مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ مذاکرات ڈیڈ ہو چکے ہیں صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ کیمپ ڈیویڈ میں تالبان رہنماوں سے ہونے والی خفیہ ملاقات تیشدہ تھی میٹنگ بلانے کا ایڈیا بھی میرا تھا اور اس کو منسوخ بھی میں نے کیا ہے یہاں تک میں نے کسی اور سے اس پر تبادل خیال بھی نہیں کیا تھا ملکہ برطانیہ نے بریکزٹ سے متعلق ملکی پارلیمان کے منظور کردہ ایک نئے قانون کے لیے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے اب یہ پارلیمانی فیصلہ قانون بن گیا ہے جس کے تحت بورس جونسن کے لیے نو ڈیل بریکزٹ ناممکن ہو گیا ہے برطانوی دارالحکومت لندن سے پیر نو ستمبر کو ملنے والی نیوز ایجنسی اے ایف پی کے رپورٹس کے مطابق پارلیمان کے ایوان بالا یا دارالعمرا کے سپیکر نے بتایا ہے کہ ملکہ نے ہاؤس آف کامند اور ہاؤس آف لارڈز کی منظور کردہ اس قانون کی حمایت کرتے ہوئی اپنی رضا مندی ظاہر کی ہے جس کے بعد یہ ملکی آئین کا فیصلہ قانون بن گیا ہے دوسری طرف برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ کو پانچ ہفتوں کے لیے معتل کر دینے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم بورس جانسن کے ترجمان کے مطابق وزیراعظم جانسن ایوان زیری میں پندرہ اکتوبر کو نئے انتخابات کروانے کے لیے رائے شماری کروائیں گے اس مقصد کے لیے حکومت کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے اس کاروائے کے بعد پارلیمنٹ آئندہ ماہ کے وسط تک معتل رہے گی ہانگ کانگ میں اسکول کے بچے بھی اب حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح کئی سو بچوں نے اسکول یونی فارم میں سڑکوں پر آ کر اپنا اعتجاج درج کرایا جس میں سے کئی نے چہروں پر ماسک بھی پہن رکھے تھے اسکول اور یونیورسٹیوں کے طلبہ نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنائی اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے واضح رہے ہانگ کانگ میں تین ماہ کے مظاہروں کے دوران لوگوں کے مطالبات بڑھتے گئے ہیں اور اب وہ چین کے زیر اثر انتظامیوں پر اپنے جمہوری حقوق کے لیے زور ڈال رہے ہیں دوسری طرف چین کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کے انتظامی اپنے معاملات میں خود مختار ہے تاہم چین کا واضح موقف ہے کہ ہانگ کانگ اس کا حصہ ہے اور خطہ کو الگ کرنے کے ہر سازش کو کچل دیا جائے گا چین کا الزام ہے کہ ہانگ کانگ میں مظاہروں کے پیچھے برطانیہ اور امریکہ کا ہاتھ ہے سابق ترک نائے وزیر آزم علی بابا جان نے اس سال کے آخر تک ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ صدر رجب تجرب اردوان کے حکمران جماعت اے کے پی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں علی بابا جان کے حوالے سے گزشتے کئی مینون سے چیمگویاں جاری تھی اور بابا جان نے شدید اختلافات کے بعد روان برس جولائی میں ایک پی سے علائدگی اختیار کی تھی اسرائیل کے وزیر آزم نے پیر کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ القدس فورس کے زیر قیادت ایرانی ملیشیا انہیں دمشق کے بیرونی اطراف سے اسرائیلی ارازی پر راکٹ داغنے کی کوشش کی تاہم یہ کوشش ناکام رہی اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ پیر کے صبح شام سے متعدد راکٹ داغے گئے تاہم ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کے اندر تک نہیں پہنچ سکا اسرائیلی فوج نے شامی ارازی سے کی گئی کاروائی کے ذمہ دار بشار الاسد حکومت کو ٹھہرایا ہے جرمنی میں کھانے پینے کی اشیاء کے ایک میلے کے دوران ایک بڑا فرائنگ پین پھٹنے سے ایک عورت حلاق اور درجن سے زیادہ شرکہ زخمی ہو گئے ہیں وفاقی صوبے نارت رائن ویسٹ فیلیا میں پیش آنے والے اس واقعے کی چانبین شروع کر دی گئی ہے نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے مطابق آٹھ ستمبر کو فوڈ فیسٹیول جرمنی کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے نارت ویسٹ فیلیا میں کولون شہر کے ایک قصبے میں جاری تھا کہ ایک اسٹال پر رکھا ہوا ایک بڑا فرائنگ پین دھماکے سے پھٹ گیا افغانستان نے بنگلدش کے خلاف کھیلا گیا اپنا تیسرا ٹیسٹ میچ دو سو چوبیس رن سے جیت لیا ہے بنگلدش کے شہر چٹاؤگانگ میں میزبان ٹیم کو شکست دینے کے بعد افغانستان کے راشد حسین ٹیسٹ میچ جیتنے والے سب سے کم عمر کپتان بن گئے ہیں بیس سالہ راشد حسین نے افغان ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے بنگلدش کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں نہ صرف گیارہ وکٹے حاصل کی بلکہ نصف سنچری بھی بنائی دوسری طرف سیکورٹی خدشات کے پیش نظر سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دس کھلاڑیوں نے روان ماں کے اختتام پر پاکستان میں شروع ہونے والے تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں شرکت سے معذرت کر لی ہے انکار کرنے والی کھلاڑیوں میں سری لنکن ونڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان دیمت کرونہ رتنے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان لیسٹ ملنگا کے علاوہ اینجلیو میتھیوز نیروشان ڈیکوویلا کوشل پریرہ دھننجیا ڈیسلوہ تھسارہ پریرہ اکیلہ دھننجیا سورنگا لکمل اور دنیش چندیمل شامل ہیں اگر آپ پلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائل پتا ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمیش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے پٹن کو دوانا مت بولیں شکریہ